عربی زبان کا ایک بقولہ ہے کلو شئین یرجعو الہ اصلی ہر شئ اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے وہ عمر رب ہے لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا یہ ہے روزے کا اصل مقصد ہر شئ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی نہیں کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیہ کر کے غاروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریاستیں کر کے کیا چاہتے تھے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تُو مجھ کو تیری تلاش ہے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تُو مجھ کو تیری تلاش ہے روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرم اللہ کے قریب ہونا ہے اللہ سے رشتہ استوار کرنا ہے یہ وجودِ حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں یہ حیاتِ دنیاوی اس کے لیے پنجرہ بن گئی ہے اس روح کے لیے یہ ایک ادر حقیقتِ قید خانہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومنے بجنت و کافر مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسدِ حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے قید خانہ ہے اس پنجرے میں بند ہو گئی ہے لیکن وہ مقافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے یہی پر عیش کرنے ہیں یہی پر بدے لوٹنے ہیں تو اس سے در حقیقت علیف بلتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلند ترین نتیجہ ہے اس کا ذکر ہے آیت نمبر چار اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں لیکن میں احران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاسب آئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ جب روح بیدار ہو جائے گی اسے حیات تازہ ملے گی تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں وہ میرا تقرب چاہتے ہیں میرا قرب چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ انہیں بتا دیئے میں قریب ہی ہوں میں دور نہیں ہوں اور آیا ہے سورہ قاف میں نَحْنُ أَقْرَبُ عِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو شہرک ہے انسان کی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اسے حدیثِ قُدْسی کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی اور حدیثِ قُدْسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کرنا ہے قرآنِ مجید وحیِ جلی ہے یہ وحیِ خفی ہے لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ ابنِ آدَم کا ہر عمل ہر نیکی اس کے اپنے لیے اپنے فائدے کیے إِلَّا سَوَائِ رُوزَے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجْزِي بِهِ یَعُجْزَابِ یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں یہ دونوں ترجموں عظمتِ سوم میں میں نے تفصیل سے بحث کیے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے ہے اقمِ صلاة علی ذکری حج کس لیے ہے لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَقَعِ الْهِ سَبِيلًا اللہ کے لیے ہے زکاة کس کے لیے اللہ کے نام پڑھتی جا رہی ہے اللہ کے لیے دی جا سوم میں بات کیا ہے سوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے روحِ انسانی کو تازہ کرنا زندہ کرنا اس کی حیاتِ تازہ کا بندوبست کرنا اور روح کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کو ساتھ اس تعلق کی مثال یہوں سمجھ یہ جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ہا میل لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے سورج کے ساتھ تو تعلق نہیں اسی طرح روحِ انسانی ذاتِ باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آگئے ہیں ہمارے قلب کے اندر متمکن ہوگئے ہیں لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کے ذات سے منقطع ہے نہیں لیکن یہ روحی اگر مضمئل ہوگئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا اس لیے کہ اس روح کے اندر ہی جان نہیں رہی یہ روح تعالیٰ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثرِ نو سورج ہو جائے گا اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے یہ میرے لیے میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں خود ہی اس کی جزا ہوں اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی میراج ہے